بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن علماء کے لئے علماء کے اندر یہ بیماری ہو مسلمانوں کی جو قیادت ہے لیڈرشپ ہے اگر لیڈروں میں یہ بیماری ہو ان کو شوق ہو بڑے عوضوں کا اور پیسے کا دولت کا لالچ ہو تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات کے حد تک نہیں ہوتا بلکہ مسلمانوں کو ہوتا ہے مسلمانوں کی اجتماعی نظم کو ہوتا ہے مسلمانوں کی عزت جان مال دین اس کو نقصان ہوتا ہے اس لئے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھیں کہ آپ کی حیثیت ایک عام اس کی حیثیت نہیں ہے آپ عالم دین بننے جا رہے ہیں آپ قائد اور ریبر اور لیڈر بننے جا رہے ہیں آپ اپنی بڑی جگہ پہ جہاں جانشینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی دل میں مار ہوگا نانخشتہ تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا اسلامباد کے سفر پر بات ہو رہی تھی کہ وہاں پس کے خلپشار اور جماعتوں کے اپس میں دونیاں یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی اس کے بہت بہت نقصانات ہوتے ہیں اس پر میں نے فضل سے پہلے قصہ بتانا شروع کیا تھا نماز کا وقت ہو گیا عبد الرحمن بن عاشاس ایک بہت بڑے کمانڈر تھے اور فاتحین میں ان کا شمار ہوتا تھا اور اتنے بڑے فاتح اور قائد اور کمانڈر تھے جیسے تاریخ بن زیاد اور محمد بن قاسم کی ٹکر کے کمانڈر تھے حجاج جو کوفہ کے عراق کے والی تھے ولید خلیفہ تھے عمی المؤمنین اور خلیفہ المسلمین اس میں جو عراق کا جو علاقہ تھا اس کی ولایت وہ حجاج ابن عصف کے پاس تھے شام کے علاقے پہ عربیل عیسائی بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا اور بہن سارا علاقہ اور قبضے میں لے لیا تیس ہزار مسلمان شہید ہوئے حجاج نے اپنا علاقہ واپس لینے کے لیے اور عربیل کو سبق سکھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کوئی چڑھائی کی جائے اور عبد الرحمان بن عرشاز کی سر براہی میں ان کی قیادت میں ایک لشکر تشکیل دیا جس کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی اس زمانے میں ایک لاکھ بیس ہزار کی تعداد بہت بڑی شمال ہوتی تھی آج کے زمانے میں بہت بڑی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار اور اس لشکر کو وسائل سے اور اسلے سے اتنا زیادہ اس کو مسلح کیا گیا اتنے زیادہ وسائل فرام کیے گئے کہ اس کی خوبصورتی اور اس کو دیکھ کر اس لشکر کا نام جیشت تواویس رکھا گیا تاہو اس کی جمع تواویس اور حجاج ابنیوسف نے حکم دیا کہ جب تک عربیل کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جائے اس کے علاقے اس کے دارلوگوں کو اتنے بے قبضہ نہ ہو جائے حملہ نہیں روکنا جنگ جاری رکھنی ہے سنانچہ یہ لوگ گئے اور اس لشکر میں تین سو علماء اور مہدزین اور فقہ بھی تھے وہ سارا علاقہ اپنا واپس لے لیا عربیل سے بلکہ ان کا بھی بہت سارا علاقہ قبضے میں آ گیا چونکہ علاقہ بہت سرد تھا شام کا علاقہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے پھر یہ عربیل کا علاقہ اس سے بھی آگے کا علاقہ تھا جو آج کل ترکی آرمینی اور آزربائیجان پر مجتمل تھا وہ سردی بہت زیادہ تھی حجہ اس نے عبدالوان بن عاشس نے جو کمانڈر تھے تمام کمانڈروں کو جمع کیا اور مشرع کیا کہ اتنی شدید سردی میں ہمارے لئے مشکل ہوگا تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کو فیل وقت روک لیں مقف کر دیں اور سردیاں ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے جنگ شروع کریں سب نے اس پہ اتفاق کیا اور عبدالوان بن عاشس نے خط لکھ دیا کہ ہم کمانڈروں کا یہ فیصلہ ہے مولانا کچھ جگہ ہیں سے ہم کمانڈروں کا فیصلہ یہ ہے کہ اب یہ جنگ سردیوں کے بعد ہوگی تو حجاج بن یوسف اور عبدالوان عبدالرحمان بن عاشس کے درمیان پہلے سے چپکلش تھی اس پر میں بات کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی چپکلش بھی اگر ہوتی ہے اگر اس کے آپ اس لار نہ کریں اور اس کے تقاضے پر عمل کریں تو کیسی تباہی آتی تو حجاج نے حجاج بہت ناراض ہوا اور حجاج نے جواب اس کا لکھا کہ تم عورتوں کی طرح جمع ہو گئے کمانڈروں کو لکھا عورتوں کی طرح تم اکٹے ہو گئے اور تم نے زنانے فیصلے کی تو یہ فیصلہ زنانہ فیصلہ ہے کہ مردانہ فیصلہ نہیں ہے جنگ چھوڑنے کا اور اس لئے فوراں جنگ شروع کریں تو عبد الرمان ابن عشت کو بہت اس پر غصہ آیا اور اس نے کمانڈروں کو جمع کر کے یہ بتایا کہ اس طریقے سے حجاج نے ہماری بیشتی کی ہے کہ ہمیں عورتیں بنا دیا اور ہمارے فیصلے کو زنانہ فیصلہ قرار دیا تو کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اس کے خلاف بغاوت کریں ویسے بھی یہ بہت ظالم ہے تو عجاج جو دیتا ہو تو اس کا ظلم تو مشہور تھا تو اس نے کمانڈروں کو اس پر برنگیفتہ کیا تو یہ ایک موقع تھا کہ اگر اس کے ظلم کی بھی جاتے اس کے خلاف کرنا تھا تو پہلے بھی تو ظالم تھا اس سے معلومہ کہ نفسانیت اور نفس کی آمیرش وہ کتنی گہرائی میں جا کر کام کرتی عام طور پہ جب دینی جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے کوئی جماعت چھوڑنا چاہتا ہے اپنا کوئی مطالبہ منوانا چاہتا ہے تو وہ سیدھے سیدھے یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے عوضہ چاہیے مجھے عمارت چاہیے اور مجھے فلان منصف چاہیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو اٹھاتا ہے جو واقعہ دن ہوتا ہے کوئی دین کی بات کرے گا فلان آپ کا عقیدہ سہی نہیں معلوم ہوتا فلان منکر اور فلان گناہ ہو رہا ہے حالانکہ وہ پہلے بھی ہو رہا ہوتا ہے میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ جب اور جتنا کوئی آدمی زیادہ نیک ہوتا ہے اتنا زیادہ شیطان نفس و شیطان کاملہ زیادہ ہوتا ہے وہ ایسی چیز بیچ سے نکالتا ہے جو برکل صحیح ہوتی ہے اور پھر عنوان ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اس ادارے میں تو بہت منکرات ہو رہے ہیں فلان نے یہ کام کر دیا اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے تو عبدالرمانی بن عاشرس کی اصل تو لگتی تھی ان سے اور پھر جب اس نے خط لکھا تو اس پہ اس کو غصایا کہ ہمیں عورتیں بنا دی ہمارے فیصلے کو ذرانہ فیصلہ تو انہوں نے کہا کہ بہت ظالم ہے اور ہمیں اس کے فسق و فجور اور اس کے ظلم کے خلاف کھڑے جانا چاہئے سب نے اس پہ اتفاق کیا کہ اس کی بیعت توڑتے ایک بیعت خلافت ہوتی تھی ایک بیعت 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 ہوتی تھی ایک بڑے علاقے کا جو مسئول ہوتا تھا جب وہ آتا تھا مقرر ہو کر تو علاقے کے لوگوں سے اپنی ولایت کی بیعت لیتا تھا کہ یہ آپ لوگ اطاعت کریں گے پھر کمانڈروں سے کھٹے ہو گئے تو جب تک مذہب کا ٹیچ اور تڑکہ نہ دیا جائے اس وقت تک کوئی بات چلتی نہیں ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ دھیان ستنے میں ایسی ہی نہیں بات کر رہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جب باتیں ٹوٹتی ہوئے دیکھی ہیں بڑے بڑے رخصانات تو اس میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو جب تک کسی بھی تحریک میں مذہبی تڑکہ نہ دیا جائے مذہبی رنگ نہ دیا جائے اور اس کو کسی اس وقت تک اس کے اندر جان نہیں پڑتی تو تین سو جو علماء اور فقہات ہیں لشکر میں ان کو بلائے گیا اور ان کے سامنے اس وقت حال لکھی کہ دیکھیں یہ حجات بہت ظالم ہیں لوگوں کو قتل کرتا ہے اور اصل بات تو نہیں بتائی جو اصل مسئلہ تھا تو کیا وقت نہیں آیا کہ اب لوگ اس کی خلاف فتوہ دیں اور اب نے ذمہ داری ادا کریں نانچہ علماء بھی پریشان تھے پہلے سے اور وہ بھی مجھتے ہی لوگیا تو ان سب نے فتوہ دیا کہ اس کے خلاف اس کی بیعت توڑ دی جائے سنانچہ انہوں نے جواب لکھا کہ ہم آپ سی بیعت سے خروج کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت نہیں کریں گے پھر ان کو معلوم تھا کہ حجات تو بہت طاقتور اور بہت سخت طبیعت کا آدمی تھا تو اس کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ ہم سے لڑے گا تو پھر دو معذوب ہم کیسے لڑیں گے تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اربیل سے ہم سلح کر لیتے اگر اربیل سے بھی جنگ ہو اور حجات سے بھی جنگ ہو تو بیچ میں ہم سینڈویچ بن جائیں تو انہیں اربیل کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے مسالت کرنا چاہتے ہیں اربیل پہلے جی ڈرہ ہوا تھا کیونکہ سارے علاقے ان سے واپس لے لیے تھے اور مزید بھی اس کی علاقوں پر قبضہ ہو گیا تھا اور خود اس کو اپنی بقا کا فکر کہ ہمیں اپنی اسلامتی خطرے میں تھی وہ تیار ہو گیا مادہ ہو گیا اس سے مسالت ہو گی اب حجات سے جنگ شروع ہوئی تو جو لشکر اس طرف جا رہا تھا شمال کی طرف فتوحات کرتا ہوا اس لشکر کا رخ اب پیچھے کی طرف ہوا اعراق کی طرف اور کفا کی طرف اور وہاں جو گھمسان کی جنگیں شروع ہوئیں تو اس واقعے کو آپ ضرور پڑھئے گا تاریخ میں اس کی بہت تفصیلات ہیں کیونکہ یہ واقعہ سب سے بڑی بنیاد ہے اس ظلم کی جو حجاج نے کیا ایک لاکھ بیچ ہزار لوگ انہوں نے گریفتار کر کے اور باندھ کر جو قتل کیے تو اس میں بہت بڑا حصہ اس جنگ کا تھا جس کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں تو حجاج کی فوجیں شکرست خادی چلی گئیں اور وہ وہاں سے بھی لڑائی ہوتی رہی کئی مہینے ان کی جنگیں ہوتی رہی ہیں بلاخر یہ عبدالرہان ابن عشقر و لشکر تھا وہ فتوحات کرتا ہوا علاقوں بھی قبضہ کرتا ہوا اور حجاج کی فوجوں کو شکرست دیتا ہوا بسرہ تک پہنچ گئے جب بسرہ میں پہنچے بسرہ بھی حملہ شروع ہوا تو حسن بسری رحم اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے تو بسرہ کے چوک پہ کڑے ہو کر انہوں نے ان کو بہت تنبی کی اور کہا کہ یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے خروج ہے بغاوت ہے فتنہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بڑی حسیت ہی حسن بسری رحم اللہ تعالیٰ کی لیکن جب ہاتھ میں ہتیار ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے اور فتوحات ہوتا ہے پھر آدمی کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے تو انہوں نے ان کی بات نہیں سنی اور بسرہ پر قبضہ ہو گیا پھر کوفہ پہ جب حملہ کیا تو وہ حملہ ناکام ہو گیا اور حجاج کی فوجیں غالی باغیں ان کا لشکر جو تھا وہ شکست کھا گیا تیتر بیتر ہو گیا تو عبدالرہ مانی بن عشس جو کمانڈر تھا اس لشکر کا وہ یہاں سے بھاگا اور بھا کر عربیل کے پاس پناہ لی جا کر عیسائی بادشاہ کے ہاں اس نے پناہ لی بہت عبرتناک واقع ہے یہ تاریخ کا ہمیں اپنے حالات کو سمجھنے کے لیے کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عامیت نہیں دیتے اور ہم اختلافات کرتے ہیں تو وہ بل آخر کہاں تک مہنشتا ہے حجاج نے وفت بھیجا عربیل کے پاس کے ہمارا بھگوڑا ہمارا ملزم آپ کے پاس سے ہمارے حوالے کریں ورنہ وہ آپ پر حملہ کرتے ہیں وہ تو پہلے سے ہی ڈرہ ہوا تھا تو اس نے ان کے حوالے کیا عبدالرہ مانی بن عشس کو ان کے وفت کے حوالے کیا اور اس کو وہ زنجیریں زنجیر میں جگڑ کے اور وفت کے حوالے کیا راستے میں کوئی سرائے تھی ہوتل تھا رات میں انہوں نے قیام کیا اس ہوتل میں شام اور عراق کے درمیان کوئی جگہ تھی تو عبدالرہ مانی بن عشس کو تو یقین تھا کہ مجھے قتل کرے گا حجاج تو سب کو قتل کرواتا تھا تو اس نے جو ساتھ اس کے خادمین تھے ان سے کہا کہ مجھے چھت پہ جانا ہے وہ چھت پہ گیا اور وہاں سے اپنے آپ کو اس نے نیچے گرایا اوپر کل چھت سے اور خودکشی کر کے مر گیا عبدالرہ مانی بن عشس خودکشی کر کے مر گیا تو یہ نتیجہ نکلا اس کا اور یہ جو جنگیں ہوئیں ہیں عبدالرہ مانی بن عشس کی حجاج کے ساتھ حجاج کی فوجوں کے ساتھ تو تبری یہ کہتا ہے جو مہرجخ ہیں بعض اور بھی تاریخی کتابوں میں کہ ساڑھے چھ لاکھ لوگ قتل ہوئے ہیں واپس کی جنگوں میں تو عربیل سے صلاح کی پھر آپس میں لڑائی ہوئی لاکھوں لوگ قتل ہوئے برباد ہوئے اور بالاخر عربیل کے بار جا کے پناہ لی اور بالاخر خودکشی کی تو دیکھئے ایک چپ کلچ جو دل میں چپ کلچ تھی جو اختلاف تھا حجاج کے ساتھ اس کو انہیں اس کے تقاضے پر عمل کیا اس کی اسلام نہیں کی اور اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچا تو ان کا جو پورا واقعہ ہے اس کا عنوان ہے فتنة خروج ابن الاشعس اگر آپ تاریخ میں دیکھیں نہیں اس کو تو اس پورے واقعے کو فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے یہ فتنہ تھا اور امام شاہ بھی جیسے اتنے بڑے محدث وہ بھی اس میں اس کی لپیٹ میں آئے اور بہت لمبی تفصیلات ہیں اس کو جب حجاج نے بلایا ان کو شہید کرنے کے لئے وقت ہو گیا تو انہیں صاحب صاحب بتا دیا کہ ایسے سے ہوا تھا اور ہم نے بات کی دی اس سچ کی وجہ سے اس کے دل میں رحم آیا اور انہیں امام شاہ بھی کو جو بہت بڑے محدث اور بلکہ رئیس المحدثین تھے ان کو انہیں چھوڑ دیا بعد میں بہت مدت تک امام شاہ بھی زندہ جائے فرمادے تھے کہ جب سے ہم نے وہ اجلاس کیا تھا کمانڈروں کے ساتھ اور ہم نے فیصلہ کیا اس کے خلاف کھڑے ہونے کا اس وقت سے لے کر اور فرمایا کہ میرے توبہ تائب ہونے تک ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جو میں نے سکون سے گلا رہا ہوں میرا دل مطمئن نہیں تھا اجتماعی نظم کی اتنی اہمیت ہوتی ہے اس لئے حجاج بن یوسف کے پیچھے صحابہ کرام ہی نماز پڑھتے تھے حضرت ابو بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نصر عزی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتماعی نظم کو باقی رکھنا اجتماعیت کی اعتمام کرنا اتفاق اتحاد کی کوششی کرنا یہ ضروری ہے میرے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ تعلیمی کے دوران ہی یہ تیہ کریں کہ ہم مسلمانوں کو جوڑیں گے آپ اس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوششی کریں گے